خان آگے ہیں امران خان نے پچاس ہزار چودہ ووٹ حاصل کی ہیں جبکہ ہم کے پاکستان کے سید نیر رضا کی جانب سے اٹھارہ ہزار اکسسولہ ووٹ حاصل کیے گئے ہیں میاں امران میاں عامر جمیل اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی میاں عامر جمیل بتائیے گا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پی ٹی آئی کے ایک اور سیٹ جو ہے وہ اپنے نام اور سیکیور کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی ہے جی بکل حسام میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتے کروں گا سارے سٹارٹ میں اس طرح سے ہے کہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے گیارہ حلقوں میں ہونے والے زندگی انٹرلیکشن جو دران پاکستان مسلم دیکھنوں پر صفائیہ ہو چکا ہے جبکہ تحریک انصاف قومی اسمبلی کی پانچ نسیستیں جیتنے میں کامیابی ہو کر چکی جبکہ ایک پر برسکری حاصل ہے لیکن اس وقت دیکھا جائے تو اس وقت چھین سسٹیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اس وقت اسمبلی کامیابی حاصل کر کیونکہ جبکہ ایک جو ہے پیپل پارٹی کی اسمبلی جبکہ دو جو ہے پنجاب سمجھی کہ ایٹین حلقوں سے جبکہ دو حلقوں سے پیٹے کے نام رہے جبکہ اس طرح دیکھا جائے تو نوندیک میں صرف ایک ہی سیٹ جیت چکی ہے ایک ہی سیٹ جیت چکی ہے جو پاکستان جو پیپی ایک سو انتالیس پشاور شہ فکرہ کی بات کر رہے تو وہاں سے وہ جیتی ہے تو اس طرح دیکھا جائے تو آج سولہ اکتوبر کو قومی سمجھی کے جن حلقوں پرزنی انتخابات ہوئے چون میں اینے بائیس مردان اینے چوبیس چہار سدہ اینے اکتیس پشاور اینے ایک سو آٹھ سیسل آباد اور اینے ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب اینے ایک سو ستاون ملتان اور اینے دو سو سینتیس ملیر کراچی اور اینے دو سو انتالیس قرنگی شامل تھے اس کے علاوہ پنجاب سمجھی کے جن تین حلقوں میں زمینی انتخابت ہو رہے تھے ان میں ہوئے ہیں ان میں پی پی دو سو اکتالیس بہابل نگر پی پی دو سو نوخانیواز اور پی پی ایک سو انتالیس شامل تھے لیکن دیکھا جائے تو پاکستان جو وزیادم اور پاکستان طریقہ انصاف کی چیئرمن جو ہے صاحب کا وزیادم ان کے نے آٹھ نشتوں پر جو ہے آٹھ میں سے سات نشتوں پر انتخابت پڑا جبکہ آٹھ میں نشت جو کہ شام محمود قریشی کی صاحب عزادی مہربانو قریشی تھی اور جو کہ آج وہ خارگی ہیں کیونکہ ان کے مقابلے میں صاحب کا وزیادم عیسف صلی اللہ علیہ وسلم گلانی کے بیٹے علی موسیٰ گلانی تھے جو کہ وہ جی چکے ہیں رما اسلام کی جانب سے مولانا قاسم جبکہ چار صدہ حلقہ سے این اے ایک سو چوبیسے امامی نشنل پارٹی کے صبحی صدر احمل خان ولی کو ٹکر دیا گیا تھا ان دونوں مہربانو قریشی حکومت میں شامل اٹھاری جماعتوں نے اعلان کیا تھا لیکن پی ٹھے پی ٹی ایم مہربانو کا مقابلہ پی ٹھے کے چیئرمن امران خان سے ہو رہا ہے جبکہ پاکستان اگر ہم پنجاب کی نشستوں کی بات کریں تو این اے ایک سو آٹھ فیصلہ بات جو ہے اس میں جو ہے عمران خان جو ہے وہ جی چکے ہیں جبکہ ننگانا این اے ایک سو اٹھارہ میں مسلم انکنون کے عابد علی شیر عابد شیر علی اور ڈاکٹر رسندہ جو ہے ان کو ٹکٹ گیا تھا لیکن یہ دونوں مہربان جو ہیں ہاتھ چکے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل جو صاحب کا عمران خان پاکستان چیئرمن تحریک انصاف جو تھے وہ جی چکے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو دیگر جو حلقہ میں اس وقت جو ہے پی پی کی بات کریں تو پی پی میں اس وقت بھی وہاں دیکھا جو تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ممیدان مار دیا ہے بقاعدہ سے انہیں دو نشستے جیتی ہیں جبکہ ایک نشست ہے مسلم نے ایک نون ایک سو انتالیش شیخ پرہ سے جو ہے وہ کامیاب ان کا میڈوار کامیاب ہوا ہے لیکن اس وقت دیکھا جا تحریک انصاف جو ہے برپور طریقے سے کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور جبکہ اگر ہم پی پی کی بات کریں صبحی نشستوں کی بات کریں دو میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے جی پاکستان تحریک انصاف بھی جیت چکی ہے جبکہ اس وقت آپ ہمیں زمنی الیکشن کے حوالے سے میامر جمیل ٹوٹل اوورویو دے رہے تھے اور ناظرین آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ قوم اسمبلی کے حلقوں میں زمنی الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف نے چھے جو سیٹیں ہیں وہ اپنے نام کر لی ہیں پیپلز پارٹی نے دو نشستیں اپنے نام کی ہیں جبکہ ایمکیو ایم جے یو آئی فے اور ای این پی اور پی ایم ایل این کی جانب سے کوئی بھی سیٹ اپنے نام نہیں کی گئی ہے یہ بات ہو رہے ہیں قوم اسمبلی کے حلقوں کی زمنی الیکشن کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے کیپٹل ٹی وی جہاں پر تحریک انصاف نے این اے کی چھے سیٹیں اپنے نام کر لی ہیں جبکہ پیپلز پارٹی نے دو نشستیں قوم اسمبلی کی اپنے نام کی ہیں ایم کم پاکستان کے جانب سے جو ایو آئی فے کے جانب سے اے این پی کے جانب سے اور پی ایم ایل این کی جانب سے کوئی بھی سیٹ جو ہے وہ قوم اسمبلی کی نہیں جیتی گئی ہے جبکہ آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ قوم اسمبلی کے حلقوں پر زمنی الیکشن میں چھے سیٹیں تحریک انصاف نے چھے نشستیں اپنے نام کر لی ہیں پیپلز پارٹی نے دو نشستیں اپنے نام کی ہیں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ریزلٹ آیا ہے تازہ تیرین وہ حلقہ این اے دو سو انتالیس کا ہے وہاں سر عمران خان جو ہے وہ جیت گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں زمنی الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف نے قوم اسمبلی کی چھے پیپلز پارٹی نے دو نشستیں جیت لی ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق آپ کو بتائیں کہ این اے بائیس مردان سے پی ٹی آئی کے عمران خان چھتر ہزار چھے سو اکیاسی ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے جبکہ جی ایو آئی فے کے مولانا محمد قاسم سٹھ سٹھ ہزار ایک سو اکیاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے آپ کو بتائیں سوالے سے کہ این اے چوبیس چارسدہ سے پی ٹی آئی کے عمران خان نے اٹھتر ہزار پانچ سو نواسی ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے یہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ کیپٹل ٹی وی آپ تک پہنچا رہا ہے جبکہ این پی کے عمل ولی خان اٹھت ہزار تین سو چھپن ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ این اے اکتیس پشاور سے پی ٹی آئی کے عمران خان ستاون ہزار آٹھ سو چوبیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں اے این پی کے غلام احمد بلور بتیس ہزار دو سو ترپن ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں قمر اباس اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قمر بتائیے گا اس حوالے سے پی ٹی آئی کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے سلسلہ جاری ہے جی بلکل ننکانہ سامنے بھی جو ہے پی ٹی اے ای کے عمران خانے نوے ہزار ایک سو اسی ووٹ لے کر کامیاب ہو ہوئے ہیں جبکہ ان کے جو مدد مقابل تھے پی ڈی ای پی مشترکہ میدوہ ڈاکٹر شہزرہ منصب علی خان کھل ہٹھتر ہزار چوبیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر اور تی ال پی کے سید افزال حسین شاہ چوبیس ہزار چھے سو تیسٹھ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے ہیں حلقی میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ چٹالی شریعہ ون فیصد رہا ہے پی ٹی آئی کی جیت کے بعد جو کارکنان ہیں وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں ان کی جانب سے ڈول پر ڈول بجائے جا رہے ہیں اور ڈول کی تھا پر بنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں کارکنان کی جو تداد ہے وہ صاحب کا وفاقی وزیر داخلہ جا رہے ہیں مشاہ کے ڈیڑا پر بھی جمع ہے وہاں پر جو مٹھائی ہیں وہ بھی تقسیم کی جا رہی ہیں اور جو کارکنان ہیں وہ کافی زیادہ پر جوش نظر آ رہے ہیں جی کمرباس آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے جیسے ہی پانچ بجے کارٹیم شروع ہوئی اور ہر بود سے پہلے تو چھو آخاز میں مہربانوں کی یقینی تھی جیت لیکن آہ ساہ سا دیکھنے میں یہ آیا کہ موسیٰ گلانی کی جیت بن دی جاری ہے اور پھر مباقیدہ ان کا حد میں ریزلٹ آ گیا اور وہ جیت چکے ہیں اور اساہم گلانی ہوج میں ریشن کا سما ہے ہر طرف سے آہ وہ آتش بازی کی جیری آتش بازی کا بڑا خوبصورت سما کیا جائے مہمانوں کو آنے جانا ہوا لیکن وہ خوب وہ آہ ان کے اوپر پھولوں کے جو مطلب ہے کہ نچھاور کیا جا رہا ہے چاروں طرف سے بھنگڑے اور رول کی تھاپ پر آہ پیپرس پارٹی کے جو نقمے ہیں ملی نقمے ہیں وہ گائے جا رہے ہیں اور خوب میوزک منایا جا رہا ہے موسیٰ گلانی کی اس وقت جو کی جیت ہے گلانی ہوج میں بہت اچھے طریقے سے سیک بیٹ کی جا رہی ہے رابعہ خان آپ سے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ ووٹرز کی جانب سے تاثر سامنے آیا کہ موروسی سیاست ہو رہی ہے اور وہ ٹرن آؤٹ دیکھنے میں نہیں آیا انہیں 157 کا جو ہونا چاہیے تھا خاصی تعداد میں ووٹرز نہیں نکلے ہیں اور سید علی موسیٰ گلانی تو جیت گئے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے جو ووٹرز سے ان کا موقف یہ تھا کہ جو موروسی سیاست ہے وہ دیکھنے میں آ رہے تو پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے ساری صورتحال کو تو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ آپ نے بتایا کہ زیادہ نہیں آیا کوئی بات ہوئی آپ کی سوالے سے